دستر خانے رمضان میں آپ سب کا خیر مقتب ہے روزہ تو ہم نے رکھ لیا دن بھر اب آیا افتار کا وقت اچھا افتار جو ہے وہ بھی ایک سپریچول چیز ہے یہ ایک روحانیت ہے اس میں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا افتار کا لٹرل میننگ ہوتا ہے بریکنگ دا فاسٹ جیسے بریکفرسٹ ہوتا ہے ایک دیکلی وہی چیز ہے اور ویسے تو ہم ہر دفعے جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں جب کھانا ختم کر لیتے ہیں تو شکر اللہ کہتے ہیں اور یہ ہر مذہب میں تقریباً کہا جاتا ہے کیونکہ کرسٹینز کے ہاں گریس کہا جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے تو اب افتار میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں افتار میں او اللہ ایف فاسٹت فور یو بلیویڈ انیو پلیس مائی ٹرسٹ انیو اور بروکن مائی فاسٹ انیو پرویشن اچھا ویسے تھا میں ہمیشہ ہی حلال رسک کھانے چاہیے لیکن اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے رمضان میں کہ آپ پاک جہیں کھا رہے ہیں اور جو بھی کھا رہے ہیں وہ حلال رسک ہے یعنی کہ آپ کے خود کی کمائی ہوئی ہے یا کسی اگر جو بھی ہے it is illegal what you are eating is legally you are legally entitled to eat what you are eating یہ مطلب ہوتا ہے اس کے ہاں پر اور دن بھار روضہ رکھنے کے بعد یہ نہیں کہ ہبک کے بہت سارا کھا لیا آرام سے کھائیں تھوڑا سکھائیں اور بانٹ کے کھائیں اسی لئے آپ دیکھئے گا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ افطار کرواتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں بہت بڑا سواب ہے لوگوں کو افطار کرانا اور خاص طور سے سب سے پہلا حق آپ کے پڑوسی کا آپ کے مولے والوں کا ہوتا ہے آپ کا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اگر سو جائیں تو بہت ہی غزب کی بات ہے اس لئے آپ سب کا انتظام کریں خیال کریں جو اپنے مناسب جو کر سکتے ہیں اس مہینے میں خیرات بہت دی جاتی ہے ستکا دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا سب مسکرا دیجے مسکرا ہٹ بھی ایک ستکا ہے بہت بہت دلی کے مدلب اس سے لوگوں سے پہتے تھا اور جس وقت ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افتار کے وقت ہم دوسروں کا افتار کراتے ہیں تو اس پہ بہت سواب ہے اس کی ایک حدیث ہے whoever offers meal to his her muslim brother sister at the time of iftar he she receives as much reward as he she has earned nothing becomes less of the reward because he she offered meal to یہ ترمزی کی ہے اور اسی لئے میں نے دیکھا ہے جب میرے لیس میں رہتی تھی ساؤتی میں کہ وہاں پہ کتنا لوگ iftar کراتے تھے یہاں پہ بھی اب کرانے لگے ہیں لوگ پہلے ہمارے بچپن میں اتنا سہولیتیں نہیں تھیں کہ لوگوں کو بلانا کھلانا کرنا اب تو بہت ہونے لگے ہم لوگ انٹرفیت افتار بھی کرتے ہیں اس لئے افتار کیجئے اللہ کا نام لیجئے عبادت کیجئے اور باٹیے دل کھول کے باٹیے جو بھی آپ باٹ سکتے ہیں کچھ نہیں تو ہسی اور مسکرہات اور خوشیاں باٹ دیجئے